فلم کی صورت میں ہم ایک آدمی کو دکھا جاتا ہے جس کا نام سرجیو ہے سرجیو ایک سیلزمن ہے جو اپنے کلائنٹ سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے وہی پولیس ایک بھکاری کو بھگا رہے ہوتا ہے کیونکہ وہ سرک کے بیچو بھی سو گیا تھا اس بھکاری کا نام اسرائل ہے دوسری اور ہم ٹرینی نام کے ایک عورت کو دیکھتے جو فروٹس لے رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم ایلینہ کو دیکھتے جو مسٹ ایر فون لگا کر اپنے دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے اسی دوران فون کا چارج ختم ہو جاتا ہے جس وجہ سے ایلینہ اپنا فون چارج کر نکلے کوفی سوپ پر آ جاتی ہے یہاں وہ ایک ورکر سے چارجر مانگتی ہے جہاں میں پتہ چلتا ہے کہ اس ورکر کا نام ساتور ہے اسی دوران ایک آدمی کوفی سوپ پر آ کر باتروم یوز کرنے چلا جاتا ہے جسے دیکھ سوپ کی اونر ایمپارو بہت گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس آدمی کے جیسے بہت سے لوگ ہر دن فری میں باتروم یوز کرنے آ جاتے ہیں کھر اب اسرائیل یہاں آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمپارو ہر رج اسے فری میں کھانا کھلاتی ہے این ایٹلاس سرجیو بھی اس کوفی سوپ پر پہنچ جاتا ہے سرجیو یہاں اپنے لئے کچھ آرڈر کری رہا ہوتا ہے تب ایک آدمی سوپ کے باہر جاتا ہے جسے کوئی سوٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ سب بہت ڈر جاتے ہیں ڈر کے مارے آس پاس کے لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں اندر ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کی کیا ہو رہا ہے یہی پر ایک لڑکا ہیڈپونس لگا کر سانگ سن رہا ہوتا ہے جب وہ ہیڈپونس نکالتا ہے تو گھنٹا کچھ سمجھ نہیں آتا اسے اب ساتور پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کال نہیں لگتا کیونکہ فون میں نیٹ رکھ بلکل بھی نہیں تھا اسی بیچے ایک سٹریٹ کلینر یہاں آ کر اس مرے ہوئے انسان کو چیک کرنے لگتا ہے پر اسے بھی کوئی سوٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کرتا ہے سب لوگ اور بھی زیادہ در جاتے ہیں در کے مارے سب لوگ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں اس کے بعد اسرائیل باہر جانے لگتا ہے کیونکہ اس کے چرز جانے کا ٹائم ہو گیا ہے سالہ بھیکاری بھی ٹائم ٹیول فولو کرتا ہے اور ایک ہم ہے جس سے صبح اٹھا بھی نہیں جاتا خیر ایمپارو یہاں اسرائیل کو روک دیتی ہے کیونکہ باہر جانے پر اس کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے دو لوگ کا ہوا پھر وہ چرز نہیں سیدھا قبرستان پہنچ جائے گا لیکن اسرائیل یہاں پھر بھی رکنے سے منع کرتا ہے اس لئے ایمپارو اسے کھانا کا لالس دیتی ہے یہ سن اسرائیل اندر آ جاتا ہے اس کے بعد یہ جاننے کے لئے کہ باہر کیا آ رہا ہے ٹرینی ٹی بی آن کر دیتی ہے لیکن ٹی بی میں بھی اس انسیڈن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ لوگ باہر دیکھتے تو وہ دونوں ڈیڈ بوڈی وہاں نہیں ہوتا ساتھ ہی سارا بلڈ بھی گائب ہو جاتا ہے مطلب کوئی یہاں آتا ہے اور ڈیڈ بوڈیز کو لے کر خون ساپ کر کے چلا جاتا ہے اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا کمال کی لوگ ہے یار تم لوگ ساتھر یہ دیکھ سب سے کہتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی ایکسپریمنٹ کر رہا ہے یا پھر کسی ایلینز نے ہمیں کڈنائپ کر لیا ہے ایمپارو یہ سن ساتھر کو ایک تھپڑ لگا کر کہتا ہے کہ تیرے باپ نے بھی دیکھا ہے کبھی کوئی ایلین خوش میں آؤ ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گی اس کے بعد سب لوگ اس انسیڈنٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں یہ سر جیو کا کہنا تھا کہ ہمارے بیس کوئی آتنگوادی ہے جس وجہ سے سنائپر ہم سب کو مار رہا ہے یہ سن ناچو اپنا بیک چھپانے لگ جاتا ہے لیکن سر جیو یہ دیکھ لیتا ہے پھر وہ اور انڈریس ناچو کو پکڑ لیتا ہے ساتھر اس کے بیک کو اٹھا کر کھننے کی کوشش کری رہا ہوتا ہے تب اس کی گانٹ پھڑ جاتی ہے ایمپارو یہ دیکھ اس بیک کو خود ہی کھول لیتی ہے بیک کے اندر اسے کچھ کپڑے اور ایک ہارڈ ڈیس ملتا ہے جسے دیکھ سب کا یہ کہنا تھا کہ جرور اس میں کوئی انفرمیشن چھپا ہے جس وجہ سے سنائپر یہاں سے نکلنے والے سب کو مار رہے ہیں اب اس ہارڈ ڈیس کی وجہ سے ناچو اور ایمپارو کے بچ بحث ہونے لگ جاتی ہے ناچو کا کہنا تھا تاکہ اس ہارڈ ڈیس میں میری کلیکشن ہے ایمپارو پوچھتی ہے کس چیز کی کلیکشن سمردار لوگوں کو ہی سارے کافی ہے خیر آپ ان دونوں کی بحث دیکھ ایلینہ غصے میں وہ ہارڈ ڈیس توڑ دیتی ہے اور سب سے کہتے کہ اس طرح سے لڑنے سے ہمیں اس پروبلم کا سلویشن نہیں ملنے والا اس بیس ناچو سرجیوں کا سوٹکیس دیکھ کر کہتا ہے کہ جرور اس میں کوئی بوم ہوگا یہ سن سرجیوں کو بہت گصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سیلسمن ہے یار اسے بوم بنانا آتا تو وہ گھر گھر جا کر وارٹر پیروی فائر نہیں بیچ رہا ہوتا سطر اسے سانت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سرجیوں اسے ہی پنچ سمار کر گرا دیتا ہے اینڈریس اس فائٹ کو دیکھ کر اپنا گن نکال لیتا ہے سیفٹی کے لیے اس کے سیفٹی کے چکر میں سب کی فرد جاتی ہے اسرائیل اس سوٹکیس کو لے کر بیٹ جاتا ہے پھر جیسے وہ اس سوٹکیس کو کھولتا ہے تو اس میں سے لڑکیوں کے انڈر گارمنٹ سے نکلتے ہیں یہ دیکھ میں اپنی بیان واپس لیتا ہوں سرجیوں وارٹر پیروی فائر نہیں بیچتا اس کے بعد سب کو اس آدمی کا خیال آتا ہے جو شروع میں واسرم گیا تھا ایمپارو دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ انڈر سے لوک ہوتا ہے یہ دیکھ انڈریس سوٹ کر کے دروازہ کا لوگ توڑ دیتا ہے پھر دروازہ کھولنے پر ہم دیکھتے کہ وہ آدمی کموڈ میں پڑا ہوا ہے انڈریس یہ دیکھ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کئی میری گولی سے تو نہیں مرائیے اسی بچ ایلینا اس آدمی کو چیک کرتا تھا تو اسے یہاں ایک سیرنج ملتا ہے سب کو یہاں لگتا ہے کہ یہ آدمی ڈرکٹ لیتا تھا اس لئے ساید وہ ایسا پڑا ہوا ہے اس کے بعد باہر ایک ٹرک آتا ہے جس میں سے کچھ لوگ باہر آتے ہیں سب لوگ یہ دیکھ سوچتے کہ وہ ہمیں بچانے آئے ہیں لیکن وہ لوگ تو ٹائر جلانے لگتے ہیں اس کے بعد جب سب کی نظر ٹی بی پر پڑتی ہے تو سب کو پتا چلتا ہے کہ نیوز میں یہاں سے نکلنے والی دھوئے کی بات ہو رہی ہے یہ دیکھ سب سمجھ جاتے کہ اس انسیڈنٹ کے پیچھے گورنمنٹ کا ہاتھ ہے اس کے بعد ٹوالیٹ والا آدمی باہر آتا ہے جسے دیکھ سب ڈر جاتے ہیں کیونکہ یہ آدمی بہت بھیانک دکھ رہا ہوتا ہے یہ آدمی اب نیچے گر جاتا ہے سب اسے دیکھنے آتے تو وہ سب کو دور رہنے کے لئے کہتا ہے اتنا کہتے ہیں اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ ناچو اس آدمی کا فون سکھ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی ایفریکن سولزر ہے ساتھی اس فون میں اور بھی فوٹوز ہوتے ہیں جہاں کچھ لوگ پروٹیکشن سوٹ لگایا رہتے ہیں اس کے بعد ہم اسرائیل کو دیکھتے جو اس آدمی کی فنرل کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اس آدمی کا فون ناچو کے پاس ہوتا ہے جس میں صرف 10% بیٹری بچی ہوئی ہے یہاں نیٹرک نہیں پکڑ رہا ہوتا ہے اس لئے دونوں نیٹرک لانے کی کوشش کرتے ہیں بہت کوشش کرنے کے بعد انہیں نیٹرک مل جاتا ہے ناچو ترنت اپنے دوست کو کال کر سموک والی بات جھوٹ کہتا ہے تب اس سطور فون لے کے جور جور سے بات کرنے لگتا ہے اس سے کال کٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ناچو کے فرین کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پرینک ہے اس کے بعد دونوں فون کے لئے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے اس بھی دونوں نیچے گر جاتے ہیں یہ دیکھ اینڈریس ان دونوں سے فون لینے جاتا ہے لیکن تب ہی ایمپارو اسے فون لینے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ یہ فون اس مرے ہوئے آدمی کا ہے جس کے چھونے سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے اینڈریس اور سرجیو سب کو پیچھے بھگا کر ایمپارو کے پیچھے کاؤنٹر پر آ جاتا ہے ایلینہ یہاں سب کو سمجھاتی ہے کہ ہم سب ہی یہاں کئی گنٹوں سے ہیں اس لئے ہمیں یہاں سے نکلنے کے لئے سب کا ساتھ سہیے پر یہ تینوں اس کی ایک نہیں سنتا اینڈریس گن دکھا کر سب کو ڈیڈ بوڈی کے ساتھ بیسمن پر جانے کے لئے کہتا ہے اب کوئی راستہ نہ پا کر سب اس آدمی کی بوڈی کو لے کر بیسمن میں آ جاتے ہیں یہاں سب ٹائم پاس کے لئے بات کرنے لگ جاتے ہیں اسی بھی اس ٹرینی جسے کلوسٹرو فوبیا ہے اسے دکت ہونے لگتی ہے ٹرینی اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے جس دوران اس کے ہاتھ سے کچھ بوتلز گر جاتے ہیں ناچو دیکھتے ہیں کہ سارا لیکویڈ نیچے گر رہا ہے پھر چیک کرنے پر ان کو یہاں ایک ہول ملتا ہے جس کے نیچے سیور ہے اسرائیل نیچے جانے کے لئے اپنی بوڈی پر آئل لگواتا ہے کیونکہ سیور والا ہول بہت چھوٹا ہے اسرائیل ہول سے نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں جا پاتا سب اچھے نیچے دھکننی کی کوشش کرتا ہے جس بدل سے اسرائیل ہول میں فض جاتا ہے تب اوپر بار سے گن سوٹ کی آواز آنے لگتی ہے ساتھی بار میں لوگوں کے آنے کا ساؤنڈ آتا ہے اس کے بعد بار سے دھوہ آنے لگتا ہے کیونکہ کسی نے بار کو جلا دیا ہے یہ دیکھ سب ڈر جاتا ہے اب کیونکہ انہیں یہاں سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اس لئے سب مل کر اسرائیل کو سیور والے ہول سے باہر نکال لیتا ہے پھر ٹرینی بیسمنڈ والے دروازے کو کھوننے کی کوشش کرتا ہے جس طوراً اس کا ہاتھ جل جاتا ہے اب ناچو بیسمنڈ کے دور سے دیکھتا ہے تو اسے یہاں کوئی ڈیڈ بوڈی نہیں دکھائی دیتا جبکہ ایمپارو اینڈریس اور سرجیو یہی پر تھے ناچو اوپر آتا تو اسے یہاں ایک گن دکھائی دیتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد ٹرینی بار سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے جسے ناچو روک لیتا ہے ناچو ٹرینی سے کہتا ہے کہ پولیس والے باہر ہے تمہاری وجہ سے ہم سب مارے جائیں گے پھر ناچو سب سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ دن یہی رہنا ہوگا کھانے پینے کا سارا سامان تو یہی موجود ہے اس لئے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی اب جب کچھ دنوں کے بعد پولیس اس بارے میں بھول جائیں گے تو ہم سب یہاں سے آرام سے نکل سکتے ہیں اس بچ ان لوگ کا یہاں بائیبریشن کے آواز سنائے دیتا ہے ایلینا دیکھنے جاتی ہے تو اسے یہاں ایک فون دکھائی دیتا ہے جو مارے ہوئے آدمی کا تھا اس فون میں بہت سارے میسج آئے ہوئے تھے ان میسجز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کئی دن سے بیمار تھا جسے کوئی فولو بھی کر رہا تھا پھر جب اس آدمی نے باتروم میں سیرم کو یوز کیا تو سیرم اس پر کام نہیں کیا جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی اس دوران اس آدمی کے فون میں کسی کا کال آنے لگتا ہے اب جب تک یہ لوگ کال اٹھاتے اس سے پہلے فون آف ہو جاتا ہے اس کے بعد ایلینا کو یاد آتا ہے کہ اس آدمی نے ایک میسج میں لکھا تھا کہ چار اور سیرم باقی ہے یہ بات وہ سب کو بتاتی ہے پھر ایلینا اس آدمی کو چیک کرتی ہے تو اسے یہاں کوئی سیرم نہیں ملتا جس سے سب دکھی ہو جاتے ہیں لیکن تب بھی سب کو یاد آتا ہے کہ یہ آدمی باتروم میں سیرم لے رہا تھا اس لئے سب لوگ بھاگ کر باتروم کی اور جاتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو چار سیرم مل چکا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیرم چار اور لوگ پانچ ہیں اس لئے سب اس کے بارے میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں جس بس اسرائیل ایک سیرم انجک کر لیتا ہے یہ دیکھ ناچوں کو بہت گصہ آتا ہے گصے میں وہ اسرائیل پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے پر ایلینا اسے روک دیتی ہے کیونکہ گولی کی آواز سن کر پولیس یہاں آ سکتی ہے یہ سن ناچوں اسرائیل کو پیٹنے لگ جاتا ہے لیکن بدلے میں اسرائیل اسے ہی مار کر گھائل کر دیتا ہے پھر وہ گن لے کر سب کو ڈرانے لگتا ہے اس بس سطور سیرم انجک کرنے کی کوسس کرتا ہے جسے اسرائیل روک کر خوب مارتا ہے اس سے سیرم نیچے بیسمن میں گر جاتا ہے ٹرینی ایدیک سیرم لینے بیسمن چلی جاتی ہے جہاں اسے سیرم مل جاتا ہے پر جب وہ بیسمن سے آ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے ہاتھ سے سیرم سیور میں گر جاتا ہے جس کے بعد سب لوگ ایلینہ کو نیچے بھیجنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں کیونکہ ایلینہ بہت پتلی ہے باقیوں کے مقابلے سطور یہاں ایلینہ کے بوڈی میں آئل لگا دیتا ہے پھر سب مل کر ایلینہ کو اس ہول سے سیور کے اندر ڈھکلنا شروع کر دیتا ہے بہت دیر کے بعد ایلینہ سیور کے اندر گز جاتی ہے سیور میں ایلینہ کو وہ سیرم مل جاتا ہے جسے دیکھ ناچو سیرم کو اوپر دینے کے لئے کہتا ہے پر ایلینہ کو یہ بات پتا تھا کہ سیرم دینے کے بعد وہ لوگ اسے نکانلی کی کوشش نہیں کریں گے اس لئے وہ سب سے کہتے کہ جس کسی کو یہ سیرم چاہیے اسے سیور کے اندر آنا ہوگا اس کے بعد ایلینہ آگے جا کر ایک جگہ پر اس سیرم کو چھپا دیتی ہے یہاں اسے اوپر سے روشنی آتی بھی دیکھتی ہے جسے دیکھ وہ اوپر دیکھتے تو اسے باہر پولیس والے دیکھتے ساتھی کچھ لوگ ڈیڈ بوڈیس کو سینیٹائز کر رہے تھے دوسری اور ناچو ایک روڈ کی مدد سے اس ہول کو توڑ کر بھرا کر دیتا ہے جس میں سے ناچو ساتور اور اسرائیل آسانی سے سیور کے اندر گز جاتے ہیں لیکن ٹرینی اس ہول میں فض جاتی ہے کیوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے خیر ساتور ٹرینی کو نیچے کھشتا ہے تو ٹرینی بھی سیور کے اندر آ جاتی ہے جس کے بعد ناچو گن لینے کے لئے اسرائیل سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے دونوں لڑتے لڑتے پانی کے نیچے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد سب کو گولی کی آواز سنائے دیتا ہے پھر جب ناچو پانی سے باہر نکلتا ہے تو وہ سب سے کہتا ہے کہ اسرائیل مجھے مارنے کی کوسس کر رہا تھا پھر وہ کہاں چلا گیا مجھے نہیں پتا ناچو کی یہ بات سب کو جھوٹ لگتی ہے کیونکہ گن اس کے ہاتھ میں ہے اب ناچو ایلینہ سے سیرم مانگتا ہے تو وہ اسے سیرم دینے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے تم اپنا گن فیک ہو ناچو ریس ان گسے میں سطر کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے جسے دیکھ ایلینہ اسے سیرم والے جگہ کی طرف لے جانے لگتی ہے اس دوران ٹرینی راستے میں کچھ کوئنز گرا دیتی ہے جسے انہیں لوٹنے کا راستہ پتا چل چکے اب جب یہ لوگ اندھرے والے راستے سے گزر رہے ہوتے تب ہی سطر پانی میں گر جاتا ہے جسے ٹرینی بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب ناچو فائر کرتا ہے تو اس کی روشنی سے ہم دیکھ پاتے کہ ٹرینی سطر کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے یہ دیکھ ناچو سطر کو بچا لیتا ہے اس کے بعد ناچو گسے میں ٹرینی کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے یہاں اب ٹرینی بھی مرنے کا ڈیسائٹ کر لیتی ہے کیوں مجھے نہیں پتا لیکن ناچو سوٹ نہیں کر پاتا یہ دیکھ ٹرینی گن لے کر کھد کو ہی اڑا لیتی ہے پھر ایلینہ سیرم نکال کر سب کو ایک ایک دے دیتی ہے اسی دورہ انہیں کوئنز کی آواز سنائے دیتا ہے آواز سن کر سب چیک کرنے آتے تو انہیں ٹرینی کی آنکھ پر ایک کوئن دیکھتا ہے اس بچ اسرائیل پیچھے سے سطر کو مار دیتا ہے جسے دیکھ دونوں یہاں سے بھاگنے لگتا ہے بھاگتے بھاگتے دونوں اس جگہ پر آ جاتے جہاں سے باہر نکلا جا سکتا ہے اب جب دونوں اوپر جا رہے ہوتے تب ہی ایلینہ کا پیر پسل جاتا ہے جس سے اس کا سیرم نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد دونوں ڈھکن ہٹانے کی کوشش کرتے پر وہ ڈھکن نہیں ہٹا اسی طورن ازرائیل ناچو کا پیر پکڑ لیتا ہے جس سے ناچو ایلینہ کو اپنا سیرم دیکھ کر ازرائیل کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے اس سے دونوں کی موت ہو جاتی ہے ایلینہ یہ دیکھ بہت دکھی ہو جاتی ہے پر اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی اس کے بعد ایلینہ سیرم اپنی بوڈی میں انچک کر کے ڈھکن ہٹا لیتی ہے پھر باہر آ کر وہ وہیں لیٹ جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگوں کے بیچ میں چلی جاتی ہے جہاں ایک لیڈی اسے اپنا جیکٹ دیتی ہے پیچھے ہم دیکھ پاتے کہ وہ بار ابھی بھی جل رہا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہ پر ختم ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں پولیس ان لوگوں کو مار کیوں رہتے ہیں تو بات ایسی ہے کہ ساؤتھ ایفریقہ میں کورونا کے جیسے خطرناک وائرس پھیل گیا تھا جس سے وہ سولڈر انفیکٹڈ ٹا جو اس کافی سب پر آیا تھا گورنمنٹ کو یہ انفرمیشن ملنے پر پورے سٹریٹ کو کھالی کر دیا گیا پھر پولیس اس کافی سب پر نظر رکھنے لگ گیا اب کیونکہ یہ وائرس کورونا کے جیسا تھا اس لئے پولیس کو لگا کہ کافی سب کے اندر اب سب لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اسی وجہ سے وہ باہر آتے ہوئے سب لوگوں کو مارنے لگ گئے حالانکہ اندر رہے لوگوں میں سے کسی کو بھی وہ وائرس اتنا ایفریکٹ نہیں کر رہا تھا پھر گورنمنٹ کے پاس اس کا ویکسن نہیں تھا اس لئے باقی لوگوں کو بچانے کے لئے ان کو مارنا ہی صحیح سمجھا گورنمنٹ نے اس سیچوشن کو ایسے ہینڈل کیا کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلا اس کے بارے میں کیونکہ اگر لوگوں کو پتا چل جاتا تو سب پینک ہو جاتے ساہت کچھ لوگ گصے میں پروٹیس بھی کرنے لگ جاتے اب بات کرتے ہیں اینڈریس ایمپارو اور سرجیو کا کیا ہوا اب اگر تمہیں یاد ہے تو ایک سین میں سب کو گن سوٹ کے آؤس سنائی دی تھی اس وقت پولیس والے اندر آیا اور تینوں کو مار دیا اس کے بعد پولیس والے نے اس سوپ پر آگ لگا دیا تھا پھر گورنمنٹ نے صحیح کیا یا غلط کون میں اپنی رائے ضرور دینا تھانکس پر وچنگ